نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش ورما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ایسوسیٹ ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کا اور خبر ہے سمیر وان کھیڑے کو لے کر دو اکٹوبر سال دو ہزار اکیس ممبئی سے ایک کروز جو گوہ جا رہا تھا آرین خان شاروخ خان کے بیٹے ڈرکس کیس میں سمیر وان کھیڑے نے پکڑا اور اس کے بعد یہ پوری خبر سامنے آئی اور اب جو ہے خبر یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کبھی بھی ہو سکتی ہے سوال یہ ہے کہ چراغ ایک ہیرو جسے ہم پینڈیمک میں ایک ہیرو کے طور پر جب آرین خان کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد یہ ہیرو ویلن کیسے بن گیا دیکھیں انفرمیشن تھی ان سی بی کے پاس کہ وہاں پر ڈرگز تو ہے اس کا پوزیشن ہے لوگوں کے پاس اس کا لوگوں کے پاس ہے اور وہ اس کو ڈیلنگ بھی چل رہی ہے تو اس بیسس پر ریڈ کی گئی اور یہ بھی بعد میں پتا چلا کہ ایک پٹیکلر انفرمر تھا جس نے انفرم کیا تھا ٹیم ماں پہنچتی ہے ارسٹ کرتی ہے تمام آروپیوں کو اس کے بعد آرین خان کو بھی ارسٹ کیا جاتا ہے لیکن بعد میں ایک ڈیل سامنے آئی جو کہ پچیس کروڑ کی ڈیل ہے جو اب کھلا سا ہو رہا ہے جو سی بین ایف آر درج کی ہے جس میں یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل پچیس کروڑ روپے کی مانگ کی گئی تھی پوڑا ڈڈلانی کے تھوڑ شاہ رکھان سے کہ وہ پیسے دیں تب ہم چھوڑ دیں گے آرین خان کو یعنی سبوت کوئی نہیں تھا اور یہ بات پروو بھی ہوئی جب عدالت میں ڈسچارج ہو گئے آرین خان سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب پچیس کروڑ کی مانگتی اٹھارہ کروڑ میں ڈیل ہوئی پچاس لاغ دے بھی دیئے گئے اور اس کے بعد ڈیل ایک سیلفی کی وجہ سے جو ہے وہ فلفل نہیں ہو پائی یہ پورا جو ماجرہ ہوا جس میں ہم نے میڈیا نے اس سمیہ سمیر وان کھڑے کو ایک بہت ہی مطلب ایسا آفیسر بتا دیا کہ اماندار آفیسر ہے سنگھم تک انسی بی میں کہے جاتے تھے تمام چونکہ سشانت راجپوت کے ڈرکس والے معاملے کی جانچ بھی وہ کر رہے تھے اور تمام جو جو بولی وڈ کے ستارے ہیں جو فلمی ہستیاں ہیں ان کو انہوں نے بلایا بھی تھا پریڈ بھی کرائی تھی ایک طریقے سے جانچ کے لیے ایک سنگھم کے طور پر ان کو پیش کیا گیا اماندار آفیسر ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا لیکن یہ جو پچیس کروڑ کا جھول جھال ہے اور جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کچھ رقم دی بھی گئی تھی اور بعد میں یہ سارا کھیل بگڑ گیا اب کتنی مشکل بڑ گئی ہے سمیر وان کھڑے کے لیے مشکل ہے کیونکہ ایف آئر ہو گئی ہے اور سی بے نے درج کی ہے اور ان کو کل گولایا بھی گیا ہے پوچھتاچ کے لیے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو آریسٹ بھی کر لیا جائے کیونکہ اس معاملے میں بہت ڈیریکٹ ایوڈنس ہے اس معاملے میں دراصل جو انکوائری کی تھی وہ خود ڈیپارٹمنٹ نہیں کی تھی یعنی ان سی بھی نہیں کی تھی جب تمام آروپ لگے تھے اور انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ ڈیل ہوئی تھی ایک سوشن ریکٹ چل رہا تھا پانچ ایسے پلیئر تھے جو اس میں سامین وان کرے تھے اس وقت یہ آئیو تھے کئی آفیسرز تھے اور کئی انڈیپینڈنٹ لوگ تھے جن میں کرن گوساوی کا نام ہے سوال ہی اٹھتا ہے کہ جب یہ پورا ایک سوشن ریکٹ چل رہا تھا اور یہ تمام چیزیں درج ہوئی اور یہ خود ان کی فائنڈنگز بول رہی ہیں یعنی کہ اب تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک باہر کی اجنسی کر رہی ہے اور وہی کمپلینڈ گئی سی بی آئی کے پاس اور سی بی آئی نے کیس درج کیا تو نیچرلی ابھی ایسے میں ان کو ارسٹنگ ہوگی بینہ ایویڈنس کے تو کیس درج سی بی آئی نہیں کرے گی زاہر طور پر اور اب ایسے میں جو گرفتاری کی تلوار بھی اب لٹک رہی ہے سمیر وان کھڑے لیکن ایک بات بتائیے چیرہ کیا یہ کیا یہ پلان تھا یہ کہ جو ممبئی سے کروچ گوہ جا رہا ہے اس میں معلوم تھا کیا کہ آرین خان ہے اور اس طریقے سے ہم پلان کریں گے اور پھر ہم ایک موٹی رقم کو وصولنے کی کوشش کریں گے یہ پلان تھا یا پھر آرین خان چونکہ پکڑ میں آگیا اس کے بعد یہ پلان بن گیا پہلی پلان تھا یہ کیونکہ پہلے انفرمیشن تھی کہ وہ بھی وہاں پر موجود ہے اور تب ہی کافی وقت تک جو جانچ بولتی ہے کہ ارسٹ بھی نہیں کیا گیا اس کو میڈیکل تک نہیں کرایا گیا تاکہ ڈیل ہو جائے اور جب ڈیل کیونکہ اگر یہ سب چیزیں کرا دی جاتی تو ڈیل کا مطلب نہیں رہ جاتا لیکن وہ نیوٹرلائز نہیں ہو پائی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں ساری چیزیں ہوئیں لیکن آپ دیکھیں بعد میں صاحب ہی تو ہوا کہ جھوٹتا سارا کچھ جو کوئی اس کے پاس سے کوئی ڈرگز نہیں ملی تھی اور اتنے بڑے سیلیبیلٹی کے بیٹے کو اگر آپ نے اس طرح سے بھسایا تو پھر یہ سوچنے بہت مجبور کر دیا گیا کہ ان سی بھی کام کیسے کرتی ہے یعنی کیا ایکسٹارشن ریکٹ واقعی چلاتی ہے اس طرح سے ارسٹ کرتی ہے لوگوں کو اور یہ ان سے پیسیں اٹھے جاتے ہیں یہی ٹیم جو تھی وہ شوشاند کیس کی بھی جانچ کر رہی ہے تو ایسے میں اب وہ کتنی فیئر انویسٹیگیشن ہوئی یا یہ بھی ایک جانچ کی بھی سوال تو اس پر بھی اٹھے گا فیس شوشاند زنگ راجپوت ڈرگس معاملے کی جو جانچ ہوئی لیکن اس میں جو سمیر وان خیڑے کا جو پکش ہے وہ اس میں کیا کیونکہ سمیر وان خیڑے کی جو وائف ہیں ان کی میں پرتکریا سن رہا تھا وہ کہہ رہی ہیں کہ اماندار آفیسر کو فسایا جا رہا ہے اس لئے فسایا جا رہا ہے چونکہ اس نے شاروک خان کے بیٹے کو پکڑا تھا ان کی اور سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں کیوں فسا جائے گا کوئی وجہ تو ہو فسانے کی اور اگر وجہ شاروک خان بتایا جا رہا ہے تو پہلے تو آپ نے آرین خان کو فسایا پہلے تو آپ کے اوپر جانچ چل رہی ہے اس بات کی کہ آپ نے کیسے مقدمہ درج کر دیا پھر اس میں دو چیزیں ایک تو جو آپ نے ایکسٹالشن منی وہاں سے مانگی دوسرا آپ نے ایک غلط اس کو بک کر دیا سیکشن میں یعنی کہ اس کا کوئی رول ہی نہیں تھا آپ نے وہاں مقدمہ بنا دیا یعنی دو ایک آپ سے بڑی mistakes ہوئی تو آپ آنے والے وقت میں ایسے سی بی جوی کوٹ میں دلیلیں رکھیں گی تو کیا اب وہ اپنے آپ کو دیش بھکت بتایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میریٹ کی بات کیجئے میریٹ کیا اس کی میریٹ یہ ہے کہ جو انویسٹیکیشن کو انسی بی کر رہا ہے اب آپ یہ کہہ دیجئے کہ انسی بی کے تو ادھیکاری ملے ہوئے تھے یا ہوم انسٹیو اس کو گورن کر رہی ہے یا وہ ایک ہو سکتا ہے پٹیکلرلی ان کے وہ بھی ساجی شو جو جانچ کر رہے ہیں بولنے کو کچھ بھی بولیں لیکن سچا ہی ہے سبوت تو وہاں پر رکھنا پڑے گا صرف یہ کہنے سے کہ میں بہت ایماندار ہوں اس سے کوئی بات بنے گی نہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہاں آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ بھئی کیا یہ لوگ کیا وہ شخص کرن گوساوی ریڈ میں شامل تھا نہیں تھا پہلا تو یہی سوال آپ سے پوچھا جائے گا کیوں تھا اس کی کیا کیپیسٹی تھی وہ کوئی ان سی بھی کا ادھیکاری تھا وہ شامل تھا تو اس نے کیوں فون کیا تھا پوجہ ددلانی کو اور کیوں یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ آرین خان ریسٹ ہو گیا ہے کیا سمیر وان کھڑے کو نہیں معلوم تھا کہ وہ آرین خان پر ہاتھ ڈالیں شاروخ خان کے بیٹے پر ہاتھ ڈالیں شاروخ خان شاروخ خان شاروخ خان شاروخ خان کے نیٹورک بھی ہیں لنک بھی ہیں تو یہ کیا کوئی ڈر نہیں تھا سمیر وان کھڑے نے آخر اگر یہ پلان کیا گیا ہے پچیس کرون کی تو اس کے لئے بھی تو جگرہ چاہیے نا میں بھی یہ سوچا تھا کہ آخر یہ کیسے قدم اٹھا لیا اور یہ کیا سوچ کے اٹھا لیا آپ کو یہ لگ رہا ہوگا ایک سمیے پر کہ میں بہت بڑا عدھیکاری ہوں اور مجھے میں پھسا سکتا ہوں کسی کو بھی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور میں تو بڑے بڑے سٹارز کو پکڑایا ڈرگز لیتے ہوئے یہ کیا ہے میں جب کوئی مقدمہ بناوں گا تو ہوم مینسٹری بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتی کوٹ بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتی یہ جو گفلت تھی وہ گفلت نکل گئی آج کہ بھئی یہ جو آپ نے مقدمہ بنایا یہ کیوں بنایا آپ نے آپ نے ایک ایسے آدمی کو اس ریڈ میں شامل کر رکھا تھا جو ریڈنگ پارٹی کا نہیں تھا جو ان سی بھی نہیں تھا کیوں آپ نے شامل کر رکھا تھا کیا اس سے ایک سٹارٹ کرنا تھا کوئی مینی کیونکہ یہ لوگ سیدھے تو پیسے لیتے نہیں کسی کے تھروں لیتے ہیں تو کیا وہ کوئی میڈل مین تھا ایسی تمام چیزیں سوال اٹھیں گے ایک آخری سوال چرا یہ تو ایک کیس 25 کروڑ کی بات سامنے آ رہی ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے سمیر وان خیڑے کا کیا اتحاس ہے اس طرح کے معاملوں میں دیکھیں ویوادت رہے ہیں شروع سے ہی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آروپ لگے کہ جو نوکری حاصل کی وہ بھی سیٹیفیکٹ اس میں غلط لگایا گیا اس طرح کی جانچ ہوئی سی ایس ٹی سیٹیفیکٹ لگایا گیا حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نواب ملک نے ہم نے اس سمجھ جب منسٹر تھے وہ تمام روز ٹویٹ کرتے تھے روز ان کی خلاف ایک ثبوت دیتے تھے ان کی شادی مسلم سے ہیتی شروعات میں بعد میں ان کی جو سیکنڈ میرو جی وہ ہندو سے ہوئی اور یہ ان کے جو فادر تھے وہ ہندو تھے ایسا بولتے ہیں ان کی مدر مسلم تھی تو یہ رکچول سے مسلم کے فالو کرتے تھے کہ کرپشن کا بھی کوئی اور اس طرح سے ایک تو یہ بات جو میں نے بتائی کہ نوکری اس طرح سے دوسرا یہ والا معاملہ جو سامنے آرہے ہیں اب اوویسلی جب یہ دو چیزیں سامنے آرہی ہیں تو کئی ایسی چیزیں جو سامنے نہیں آتی ہیں کیونکہ کل کا دن سمیر وان کھڑے کے لیے بہت بہت مشکل بھرا ہوگا اور ایسے میں ہو سکتا ہے اریسٹ بھی کر لیا جائے سی بی آئی کیونکہ جس طرح سے مقدمہ درج ہوا ہے توریت کاروائی ہو رہی ہے بہت زیادہ پرابیلٹی ان کے اریسٹ ہونے کی بلکل یہ مشکل یہاں پر سمیر وان کھڑے کی بڑھتی ہوئی سمیر وان کھڑے نے لیکن اب یہ کہانی الٹی ہو گئی ہے یہاں رکھ رہے ہیں لیکن آپ کہیں جائیے گا نہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک ڈیجیٹل